اسلام علیکم نائند کلاس سٹوڈنٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر ون کا جو ٹوپک سٹارٹ کریں گے جس کو ہم نے پریویس لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا اس کا نام ہے امپیکس آف کمپیوٹر آن سوسائیٹی کہ ہماری سوسائیٹی پہ کمپیوٹر کے کیا ایفیکس ہیں کیا اثرات ہیں سٹوڈنٹس ٹوڈی کمپیوٹر ہیز چینج ٹوٹلی ہیون لائپ سو پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ امپیکس کو ڈیسس کیا تھا بٹ آج ہم لوگ کچھ اور امپیکس کو ڈیسس کریں گے سو سٹوڈنٹس لیٹس ٹارٹ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جی بارکوٹ کیا ہے بارکوٹ بیسیکلی اس ٹوپک کا نام بارکوٹ ریڈر ہے لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ ہمارے پاس بارکوٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں سٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹنٹ کوسن ہے جس فور شورٹ نوٹ فور لانگ تو تھوڑا اس کو غور سے سنیے گا بارکوٹ کیا ہے بیسیکلی ورٹیکل لائنز اون پرڈکس کیا ہے ورٹیکل لائنز دیٹ ار لوکیٹ اون پرڈکس اس کال بارکوٹ کیا کہتے ہیں اس کو بارکوٹ دیکھیں ورٹیکل لائنز یہ ہمارے پاس کیا ہیں ورٹیکل لائنز ہے یاد رکھئے گا یہ ایسی لائنز ہیں جو کہ لوکیٹ کرتی ہیں اون مارکیٹ پرڈکس ہماری بہت ساری پرڈکس بلکہ مارکیٹ کی جتنے بھی پرڈکس ہیں ان سب پہ یہ بارکوٹ ہوتا ہے اب یہ بارکوٹ ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفنیشن نے تو ہمیں یہ بتایا کہ بیسیکلی ورٹیکل لائنز ایسی ورٹیکل لائنز جو کیا کرتی ہیں ڈیٹا کو سٹور کرتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ بارکوٹ اس بارکوٹ کو ہم یو پی سی کا نام دیتے ہیں کس کا نام دیتے ہیں یو پی سی یو پی سی سٹینڈ فور یونیورسل پرڈکٹ کوٹ کیا نام دیا جاتا ہے یونیورسل پرڈکٹ کوٹ یہ بھی آپ کا شورٹ کرسن آ سکتا ہے کہ ہم آپ پر یو پی سی کیا ہے تو بیسیکلی بارکوٹ جو ورٹیکل لائنز جو ہیں اس کوٹ کو ہم لوگ یو پی سی یونیورسل پرڈکٹ کوٹ کا بھی نام دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ورٹیکل لائنز ہیں یہ لوکیٹ کرتی ہیں ڈیفرنٹ پرڈکس پہ تو ان پرڈکس کی جتنی بھی انفرمیشن ہوگی ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ان میں سٹور ہوگا like product code, product price, product number جو ہے وہ ان ورٹیکل لائنز میں سٹور ہوگا ان ورٹیکل لائنز کو ایک عام آنکھ یا ایک عام ہیومن جو ہے وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکتا بلکہ ان ورٹیکل لائنز کو یا ان بارکورز کو ریڈ کرنے کے لیے ہم جس ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے جی بارکورڈ ریڈر کیا ہے بارکورڈ ریڈر you can say that بارکورڈ ریڈر is a device that is used for reading the barcodes ایک ایسی ڈیوائس جو بارکورڈ کو ریڈ کرتی ہے اس کو ہم بارکورڈ ریڈر کا نام دیتے ہیں تو یہ آپ کا short question ہے جو کہ بہت important ہے next move کرتے ہیں simulation یا computer simulation یہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو students ہمارے پاس simulation جو ہے simulation کا مطلب ہے نقل تیار کرنا computer simulation کا مطلب with the help of computer کچھ models کچھ sketches تیار کرنا simulation کہلاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ modeling کیوں کرتے ہیں ہم چیزوں کی نقلیں کیوں تیار کرتے ہیں یا یہ simulation use کہاں ہوتی ہے دیکھیں students کوئی بھی system draw کرنے سے پہلے اس کی simulation ہوتی ہے یا اگر ہم یہ کہیں simple سی example ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی building تیار ہوتی ہے تو اس کی simulation کی جاتی ہے اس کی copy تیار کی جاتی ہے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے map یا چارٹ بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو easily understand کیا جاتا سکے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس computer simulation جو ہے یہ different types of system کی نقل تیار کرنے کے لئے ان کے sketches ان کے model تیار کرنے کے لئے ہم simulation کو use کرتے ہیں میں نے یہاں کیا لکھا ہے کہ computer simulation جو ہے وہ کیا کرتا ہے careers artificial model of system کہ کسی بھی system کا artificial sketch artificial model بنانے کے لئے ہم computer simulations کو use کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم computer simulation کرتے کیوں ہیں کیوں ہیں ہم کیوں کرتے ہیں use to train people تاکہ ہم لوگوں کو train کروا سکیں کہ ان کو اس system کو ان چیزوں کو use کیسے کرنا ہے for example ایک pilot جو ہے اس کی training جو ہے وہ direct aeroplane پر نہیں کروایا جاتی بلکہ اس کو پورا system سمجھائے جاتا ہے with the help of computer simulation کس کے تھوے سمجھائے جاتا ہے computer simulation کے تھوے تو students ہم یہ computer simulation اس سے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی course کو reduce کر سکیں اور ہم اپنے training time کو reduce کر سکیں اس لئے ہم لوگ computer simulation کو use کرتے ہیں جو کہ بہت effective ہے next idea ہم آپس entertainment تو students آپ کو بتا ہے کہ computer جو ہے ہمارے daily life میں ہر field میں use ہو رہا ہے تو ہم لوگ entertainment کے لئے بھی computer کو use کرتے ہیں like ہم اپنے computer پر television shows دیکھ سکتے ہیں نہ صرف television shows بلکہ students یا children یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ different types of games play کر سکتا ہے تو playing game purpose کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں computer کو for music for video and for watching movies کے لئے ہم computer کو use کرتے ہیں جو کہ ہمارے یہ سب جو ہی ہیں ہمارے لئے entertainment کا باعث ہیں ہمیں joy provide کرتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اس کو کسی اس کا نام دیا ہے entertainment کا تو students یہ تھے ہمارے پاس impacts of computer انشاءاللہ ہم next lecture میں ہم اپنا next topic start کریں گے programming language کا ہمارے پاس